انصداد دہشتگردی عدالت اسلام آباد نے تھانا آئی نائن میں درج مقدمے میں علی امین گنڈا پور کو اشتہاری قرار دے دیا ہے انصداد دہشتگردی عدالت کے جج تاہر عباس سپرا نے حکم نامہ جاری کر دیا علی امین کو اشتہاری قرار دینے کے بعد کیس دیگر ملزمان سے الگ کر دیا گیا حکم نامے کے مطابق ملزمان راجہ راشد، واسق قیوم، خرم نواز، فیصل جاوید، عمر تنویر کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کیے گئے ہیں تمام غیر حاضر ملزمان کے بکلہ نے حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی عدالت نے تمام غیر حاضر ملزمان کی حاضری سے معافی کی درخواست مسترد کر دی غیر حاضر ملزمان کے زمانتی مجل کے منسوخ کر دیے گئے عدالت نے کیس کی مزید سماعت 28 نومبر تک ملتوی کر دی